اسلام علیکم تو آج ہم اپنے ویورز کو کیا دکھا رہے ہیں آج آپ بتائیں کیا دکھا رہے ہیں ایک غزر بڑی مشہور ہوئی تھی حامد علی خان کی اچھا کونسی والی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہر کسی نے اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے ایک ہم ہی ہے جنہوں نے نہیں لگائی ہوئی بڑے لوگوں نے اس سے پیسے کمالی ہے بالکل ایسے گا اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے کوئی پتا آپ کو کس کی ہے غزر کس نے لکھی تھی ہے غزر آپ تو یہ عدب اور عدیب اور یہ سارا کچھ ان چیزوں میں فیلڈ میں رہی ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ کس نے لکھی ہے حامد علی خان نے گائی ہوئی ہے لیکن لکھی کس نہیں ہے یہ آج تک کسی کو نہیں پتا حامد علی خان بلکہ مشہور ہی اس سے وہا تھا میں رکھا ہمیں سب سے پہلی اس کی ہیٹی وہی تھی 92 میں 91 حامد علی خان تھے بعد میں وہ استاد حامد علی خان بنے بعد میں ان کو پیڈ اپ پیفرمس ملا اور اس وقت تو پاکستان کے سینئر ترین گلو کارن جاتے ہیں میں شالی مہار ریکارڈنگ کمپنی تھی اس ٹائم پہ کوئی ایک ہوتی تھی وہ بھی بند ہو گئی جہاں اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ ای 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 سٹوڈیوز تھے مال روڈ پہ لاوڈ میں وہ بھی ختم ہو گیا یعنی اس میں سب کچھ ہی بند کرا دیا اس کے بعد بہت کچھ ختم ہوا صرف ایک حامد علی خان جو ہے وہ وہ بہتر ہے اور وہ ان کا ہی نکہ تارہ چڑ گیا باقی سب کچھ چیزیں بند ہو گئی وہ ایسا ہے کہ پاکستان میں تو اکثر بہت سارے ایڈارے جو ہیں وہ ختم کر دیئے گے ختم ہوتے گے پسلے دو ادوار میں اور بلون لطیفہ کو اور اس کو بہت سارے نقصانات پہنچے پہنچائے گے سیاست اس میں شامل نہیں بہرحال میری غزل جو ہے میری پہلی کتاب جب تک آنکھیں زندہ ہیں میں شامل ہے اور میری وہ کتاب 1986 میں چھپی تھی پہلی بار اس کے بعد تو اس کے بہت سارے ایڈیشن آئے حامد علی خان نے یہ غزل گائی تھی 1990 میں اور تب سے لے کے آج تک اس کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ جا ہی ہے اور ابھی بھی میں دیکھتی ہوں یوٹیوب چینل سے جب کھولتی ہوں تو اتنے سارے لوگوں نے اس غزل کو اپنایا ہوا ہے اور اپنے ناموں سے شیئر کی ہوئی ہے اور حامد علی خان کی یہ والا یہ میوزک یہ بھی لوگوں نے لگا کے اتنی زہمت نہیں کی کسی نے کہ یہ لکھ دیں کہ یہ کس شائر کی غزل ہے اور جن لوگوں نے تہتو لفظ پڑھا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے اور یہاں تک کہ سٹریٹ سنگرز بھی گا رہے ہیں یوٹیوب پہ ایک عام سے مزدور آدمی کو دیکھا کہ وہ کہیں بیٹھ کے وہ یہ والی غزل چوے ہیں وہ گا رہا تھا اور وہ بڑے سرمے تھا بڑے اچھا تھا اچھا لگتا ہے آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ہماری شائری کو پسند کرتے ہیں اس میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ لکھی کس نے لیکن کم از کم لکھنے والے کا اتنا تو حق ہے کہ اس کا نام آپ اس میں ضرور شامل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس نے لکھی ہے جو کوئی بھی گاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حامد علی خان کی میں غزل گا رہا ہوں اور شائر کی ٹریبیوٹ وغیرہ اسی کو جاتا ہے تو حامد علی خان نے گائی ہے ان کا بڑا کرم احسان ہے کہ انہوں نے ان کی اچھی آواز اور انہیں سوچ سے اور دل سے گائی بلکہ جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی تو اس وقت وہ بقاعدہ آنسو با رہے تھے رو رہے تھے تو جو بھی پنپارہ دل سے بنایا جائے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے چاہے وہ شائری ہو چاہے وہ گلوکاری ہو تو ظاہر ہے میں نے اس کو دل سے لکھا انہوں نے دل سے گایا اللہ نے اس میں برکت دی اور اس کو مقبول کیا تو یہ سن لیتے ہیں وقت جایا نہیں کرتے اور ایک دفعہ ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ ایک عزل کیسی ہے موسیقی 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 ایک بار میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کوپی رائٹ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے انتظام ہی نہیں ہے دوسرے قوانین جیسے ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اس پر بھی نہیں ہوتا اب شاید ہو گیا ہو اس زمانے میں شاید نہیں ہوتا نہیں ابھی ہی آ رہے ہیں اور اس پر کیا اسے کہتے ہیں شہروں کے لئے کوئی ریالٹی بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ریالٹی جو ہے وہ شہر کو بھی ملنی چاہیے جس نے یہ تقلیق جس کی ہے اور کم اچ کم ڈیوٹیو والوں کو چاہیے کہ کوپی رائٹ کا یہ جو ہے وہ سٹکٹ کرے اور جو لوگ ایسے ہی دوسروں کے چیزیں کرتے ہیں ان پر پاکستان بھی لگائیں چاہیے مغیر اجازت کے لیکن میں تو اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جب بھی کبھی سنی جائے بندہ انہی کے ایک دم سے کسی اور جہان میں چلا جاتا ہے بلکل ہی گھوم ہو جاتا ہے آپ کو نہیں کہہ رہا تھا میں غزل کی بات کہہ رہا تھا جو اوبرال جو ایک چیز بنی بھی ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا میوزک بھی آتا ہے اس کے اندر اس میں گائیکی بھی آتی ہے اس میں شاعری بھی شامل ہے اس میں وہ ایک مجموعہ ہے ہر چیز کا سب سے پہلے شاعریہ تھے آپ لے جائے سارے کرائیٹ یہ ویڈیو آپ کے بارے میں آپ لے جائے کرائیٹ جتنے لینے آپ نے امید ہے آپ سب نے انجوائی کیا ہوگا اس غزل کو جیسے کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں آئے ہیں آج ہمارے ساتھ بھی آپ نے یہ ویڈیو انجوائی کی اس غزل کو انجوائی کیا کبھی موقع ملا تو اس کو دوبارہ سے کوشش کریں گے آپ اپنی آواز میں گا لو کسی سے ہاں کبھی اگر ہو سکا آج تو موسم بھی خراب ہے کلا بھی خراب ہے آج ابھی آپ گل گنا رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے بندہ یہ نہیں کہ کئی ہور چلا جاتا ہے بلکل بھولی جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ہے میں بلکل ہی کھو گیا ہوا تھا اس کا وہ ایک ایسا ایک اس کا جادو ہے پورے جیسا میں کہہ لوں کہ میلوڈی کا اور پورے وہی جیسا آپ نے کہا کہ شیر جو بھی لکھے ہوئے ہیں آپ نے الفاظ جتنے بھی آپ نے استعمال کی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ وہ پوری ایک دنیا ہی چینج کر دیتے ہیں ایک ایسا مہف ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر تو بلا کیا کہتے ہیں اس کو بے ساکتا کوشش یعنی یہ بغیر ہی گنگنانا شروع ہو جاتا ہے تو خیر مجھے تو بہت مزا آیا جیسے ہمیشہ آتا ہے امیدہ آپ کو بھی مزا آیا ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور کومنٹس میں سجیشنز لازمی دیا کریں میں ہر کومنٹ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ